دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری ایک کتاب ہے مجیب المسلمین بی کلامی رب العالمین یہ اس کے پیجز 27 اور 28 پر شیق عبدالغنین نابلسی رحمت اللہ علیہ علامہ کمال الدین ادھمی رحمت اللہ علیہ کی رائے لکھتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ قرآن کریم ناظرہ پڑھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے عزت فتح مندی اور خوشیاں حاصل ہوں گی یعنی دیکھ کے پڑھا ہے صحیح معنیوں میں تجوید کے ساتھ پڑھا ہے ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے اچھا اور اگر اپنے حافظے سے تلاوت کر رہا ہے اپنے حفظ سے تلاوت کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا کسی شخص سے عدالتی تنازعہ ہو جائے گا لیکن اس کا دعویٰ صحیح نکلے گا اور اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص امانتدار ہوگا رقیق القلب ہوگا مومن ہوگا لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے گا اور برائیوں سے روکے گا اور جو شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کے معنی بھی سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اس کی عقل والا آدمی ہے یہ دلیل ہے اس کی اور جو شخص قرآن کریم اپنے آپ کو اس کا دورہ مکمل کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے دل کی کوئی مراد حاصل ہوگی اور اللہ تعالی کی جانب سے ایک بہت بڑا ثواب ملے گا اور جو شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے جبکہ پہلے اسے یاد نہیں تھا تو اسے اپنے حالات کے مطابق کوئی اقتدار نصیب ہوگا اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھے لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ کونسی صورت یا کونسی آیت پڑھا ہے تو اگر وہ بیمار ہے تو انشاءاللہ تعالی اسے شفا نصیب ہوگی اور اگر وہ تاجر ہے تو اسے تجارت میں فائدہ ہوگا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کسی اور سے قرآن کریم سن رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا اقتدار حضبحال مضبوط ہوگا اس کا خاتمہ بہتر ہوگا اور وہ مکاروں کی سازشوں سے محفوظ رہے گا اور جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی ایسے منصب پر فائز ہوگا جس میں اس کے احکام کی تعمیل کی جائے گی اور اگر کوئی شخص خواب میں قرآن کریم کو بگاڑ کر یا اس میں خلل واقع کر کے تلاوت کرتا ہوا دیکھے تو یہ اس کی بدحالی کی علامت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ